اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دنیا میں رہ کر میں لوگوں پر مظالم ڈھا رہا ہوں مجھے ان کا خمیازہ بختنا پڑے گا کبھی تو سوچا ہوتا کہ دنیا میں رہ کر جو ہم دوسروں کا حق کھاتے ہیں یتیموں مسکینوں کا بیواؤں کا حق کھاتے ہیں ان کو زلیل اور رسوا کرتے ہیں ان کا بھی جواب قیامت کے دن ہمارے گیرے بان انہوں نے پکڑا ہوگا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا کبھی تو سوچا ہوتا کہ دنیا میں رہ کر ہم لگتار جو گناہ کر رہے ہیں یہی قیامت کے دن بے شمار ازدہاؤں کی اشکال بن کر ہمارے گلوں کا توق بن جائیں گے کبھی تو سوچا ہوتا کہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں جو برائیاں کر رہے ہیں آخرت والے دن ہمیں قیامت کے دن بہت زیادہ رسواں ہونا پڑے گا قیامت کا دن وہ دن ہے کہ پچاس ہزار سال کا دن ہے یا ہزار سال کا دن ہے یہ تو مومنوں کی شان ہے جن کے لیے ایک فرض نماز سے بھی کم ٹائم ہوگا ہلکا ہوگا یہ تو مومنوں کی شان ہے قیامت کے دن حضور نبی پاک روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافعہ میشر ہوں گے شافعہ روز جزا ہوں گے اور مقام محمود پر پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے تو پیارے آقا علیہ السلام آپ کی شان پہ صدقے جائیں آپ کسی بھی امتی کو دوزق میں نہیں جانے دیں گے یہ پیارے آقا علیہ السلام کی رحمت ہے اور یہ اللہ پاک کی ہم پہ رحمت ہے کہ اس نے اپنا وہ محبوب ہمیں عطا فرمایا ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا کہ جس محبوب کی امتی ہونے کی خاطر ہوں امتی بننے کے لیے انبیاء کرام علیہ مصرد السلام تک ترستے گئے اور کہتے گئے اور عرض کرتے گئے کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی آخر زمان کا اگر اس آخری امت کا نبی نہیں بنانا چاہتا تو پھر آخری نبی کی امت میں سے ہم کو کر دے یہ سب انبیاء کرام علیہ مصرد السلام اس کے لیے کہتے گئے میں نے لفظ استاتے والا استعمال کیا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں شاید یہ صحیح نہیں ہوگا انبیاء کرام علیہ مصرد السلام بالکل ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتی ہیں